نہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری بات ہوگی ہے ساڑی گل ہوگی ہے تو آپ کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں محنت کرنے کی ان کی بات ان سے ہوگی ہے ہماری بات عوام سے ہوگی ہے عوام ہمارے ساتھ کرنے کی کب تک مازات نابضت کی ریچیکٹ کیا یہ آئینی فیصلہ تھا ہائی کورٹ نے بحال کر کے بھیج دیا اور اس کے بعد ہمارے سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا پورے پاکستان کے سپریم کورٹ نے جو نائنصافی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کی ہے اور پچیس کروڑ عوام کے ساتھ کی ہے دیکھیں آپ اس ملک کی جڑے کھوکلی کریں گے اگر فری اینڈ فیر الیکشن کے پروسس میں مزید رکاف نے پیدا کریں گے اور آپ ملک و قوم کو آپ آگے لے کے جائیں گے یا تباہی کے دعانے میں لے کے جائیں گے کور مینج کر رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سپریم کورٹ نے جو نائنصافی تحریک انصاف کے ساتھ کی کہ الیکشن کے میدان میں اترنے سے پہلے ہی پی ٹی آئی سے ان کے انتخابی نشان بلے کو چھین لیا مگر اس کے باوجود آج شویب شہین نے پوری قوم کو بہت بڑی خوشخبری سنا دی آئیں پہلے شویب شہین کو سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا خوشخبری سنائی پھر اس پار ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں صرف ایک بات کا مجھے جواب دیتے ہیں کہتا ہے میں نے سب سے پہلے کہا جوڈیشنل کمیشن منا ہو اور اس کے ساتھ تین جگوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز آج کس کے پاس ہیں نمبر ایسرانباد ہائی کورٹ کی نمبر ٹو جی ایش کیو کی حملہ کیس نمبر تھری کور کمانڈر ہاؤس کی تینوں سی سی ٹی وی فوٹیجز لے آئے اور جوڈیشنل کمیشن منا دے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ جو پارٹی الیکشن میں جا رہی ہو چار دن بعد وہ چار دن پہلے وہ ایسا ڈراما کر لے یہ کور مینیج کر رہا تھا لیکن ایک واقعہ تو نومے کا ہو چکا ہے نا دودھ کا جلال چارج بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے شویف شاہد صاحب آپ یقین درہا سکتے ہیں کہ آٹھ فرمی کو آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی ریزلٹ کوئی بھی ہو آپ کی جماعت پورا من رہے گی آپ یقین درہا سکتے ہیں یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مجھے ایک بات آئے پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا یہ آئینی تھا سیاسی فیصلہ تھا نامی نیشن فارم چھینے گئے یہ سیاسی اور آئینی فیصلہ تھا اغواہ کیے گئے وکیل اور سارے کینڈیڈیٹس یہ سیاسی اور آئینی فیصلہ تھا ریٹرننگ آفیسرز نے نائنٹی پرسنٹ ٹاپ لیڈرشپ میرے سمیت کاغذات نابضت کی ریجیکٹ کیا یہ آئینی فیصلہ تھا ہائی کورٹ نے بحال کر کے بھیج دیا اور اس کے بعد ہمارے سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا پورے پاکستان کے تمام جورسٹ اور تمام صافی اس بات پر اگری کرتے ہیں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر جمہوری فیصلہ ہے کیا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی سارے کام ہمارے ساتھ یہ پچھلے پندرہ دن میں یا ایک میرے کے اندر میں ہوئے ہم نے کیا کیا جو لوگ الیکشن کے باتیں کر رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے سر آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے نہیں تو قاضی فائصہ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اوپر تو پابندی ہے کہ ہم اپنی بی بی کے علاوہ کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں الیکشن کے ڈیلے کی تو جو کرنے ہیں پبلی کلی جن لوگوں نے سینٹ میں اقرابدادیں پاس کی ہیں کریں نا نوٹس آپ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کی باقی بھی آپ کی حمایت کرنے پر مضبور ہوں گے ہم نے ریزولوشن موو کی ہے پیش کیوں نہیں ہو رہی تو چیئرمن سینٹ بیٹھے ہوئے نا کیوں پیش کریں گے جن کے وہ باپ کے باپ کے ان سے پوچھیں نا یا باپ سے پوچھیں کہ وہ کدھر ہیں بات سمپل یہ ہے ہم آئینی ہیں ہم قانونی ہیں لیکن ہمارا یہ بھی رائٹ ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن ہو اور آج جس طرح کا ظلم بروریت کا محول آپ نے جبر کا محول قائم کر رکھا ہے کیا اس ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے بغیر کیا ملک و قوم کو آپ آگے لے کے جائیں گے یا تفاہی کے درانے میں لے کے جائیں گے حیدر زمان کو ایسی نشان مل گیا ہے ٹھیک ہے ریو نا اور تاریخ فتح سوری کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے الیکشن کے اندر کیسی انتخابی کیمپین چلا رہے ہیں اور کیا امیدیں ہیں کیسا مقابلہ رہے گا آپ کے ان کے ساتھ ابھی ایک چلا ہے اس کا جو ہے مطلب ہے کہ کوئی 78% میرا کہہ رہا ہے اور دوسری طرف سے کہہ رہا ہے 23% یعنی جو ڈیفرنس ہے ایک نے چلایا ہے 90% جو آپ کو جتوار ہے جو آپ کی مقابلیت کا بتا رہے ہیں میں اپنی بات نہیں کرتا آپ چلی جائیں کسی بھی مارکیٹ میں کسی ایریا میں کسی پبلک میں جو پبلک کا ریسپانس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے پاکستان کی تاریخ میں اتنا ان ایکسپیکٹڈ ڈیزرٹ نہیں دیکھا سب سے زیادہ ترنا اٹھو گا سب سے زیادہ لوگ آئیں گے ووٹ ڈالیں گے اس لئے جو غصہ ہے جو تکلیف ہے جو لوگوں کو ایک ظلم و زیادتی کے خلاف اور نائنصافی کے خلاف ایک دکھ ہے اس کا اظہار انہوں نے بلے کا نشان سمجھ کے اور ہمارے ہر اس کے اوپر نشان دارے ہیں آپ لوگ جو ایک بات کہتے ہیں نون لی کو تو الیکشن کیمپنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر یہ آپ کا سیاسی نعرہ الزام لگاتے ہیں یا سجیدگی سے یہ بات کرتے ہیں آپ نہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری بات ہوگی ہے ساڑی گل ہوگی ہے آپ کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں محنت کرنے کی تو بات ہوگی ہے تو ان کی بات ان سے ہوگی ہے ہماری بات عوام سے ہوگی ہے عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے فیک چیزیں بھی چل رہی ہے کب تک مجھے بتائیں فیک نہیں ہے یہ تو انہوں نے خود کہا ہے نا کہ ہماری بات ہوگی ہے کس نے کہا ہے جس نے بھی کہا ہے آپ بتایا ہے نا تارہ نے کہا ہے ہماری بات ہوگی ہے ان کی آپ پریس کانفیس اٹھالو ان کے نام سے فیک چیزیں بھی چال رہی ہے دیکھیں آپ پریس کانفیس اٹھالو نا میں آپ کو بھیج دیتا ہوں اچھا دوسری بات یہ کہ عوام کا جو ریسپانس ہے نا اتنا زیادہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی الیکشن میں آپ نے تو نہیں بتایا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف آٹھ فروری کو کوئی سرپرائز دے سکتی ہے جس کو یہ اپنا پلان سی کہہ رہے ہیں پیپس پارٹی کیا سوچ رہی ہے ایسا لگتا ہے میرے خیال میں اس کو جو مرضی ہے مرضی ہے کہتے رہے پلان جس طرح انہوں نے کہا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایکشن کا بائیکارٹ نہیں کر رہے جس حال میں بھی ہے یہ پروسس کا حصہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لوگوں کو یہ چاہیے یا جس طریقے سے ان سے ان کی رائٹ تو بیٹ چھین لی گئی ہے جو بھی وجوہات ہیں اس پر بعد میں بات ہو سکتے ہیں ان کو یہ چاہیے جن کی خواہش پہ ہوا جو شاید لادلے تھے اس وقت کے ان کی خواہش پہ ہوا اور آپ دیکھئے کہ انہوں نے کیمپین نہیں شروع کی جب تک سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں آئی سترہ جنوری تک وہ ویٹ کرتے رہے ایک جماعت جو نہیں جلسے کر رہی تھی وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی سر آپ کو کیا لگتا ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ شیر بہا نہیں نکل رہا کہ اس جماعت کو ووٹ دیں جو صحیح مانے میں اب شیر بہا نکل گیا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ چلیں سر مجھے بتا ہے اب شیر بہا نکل گیا بیٹی کے ساتھ تو آپ بتائیے کہ آپ کو لگتے ہیں کہ نون لیگ نے دیر کر دی ہے یا آپ نے وقت صحیح انہوں نے چناؤ کیا ہے آپ کو لگتا ہے کیا وجہ لگتا ہے کیوں نہیں الیکشن کیمپین یہ شروع کر رہے تھے آپ دیکھیں آج خانے وال میں ان کا جلسہ ہوا آپ دیکھیں کہ اور بلاول صاحب کا رہیمیار خان میں ہوا اور ہمارے جلسہ کا کی اور پی ایمل نواز کے جلسے کی جلسے کی جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ کسی بند گلی میں کھڑے ہو کے کیا گیا ہے سانس صاحب ایک آئینی اور قانونی نکتہ ہے جو پاکستان تحریکن صاحب کے بکلا اٹھا رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو پی ٹی آئے کے حمایتی آفتہ آزاد امیدوار ہیں یہ الیکشن لڑنے کے بعد دوبارہ پاکستان تحریکن صاحب کو جوائن کر سکتے ہیں کیا آپ اس بات سے متفق ہیں سر جی جی تین دن ملتے ہیں دو چیزیں میں نے کہتے ہیں شویب شاہین صاحب نے شویب شاہین صاحب نے چکے آپ نے چکے مجھ پر پرسنل بات کی تو میں اس پہ صرف اتنا کہوں گا میں سچ بتاتا ہوں میرا جرم یہ ہے میں نے اگر تیرہ نومبر کورسی کی بات یہ ان جیسے قانونی دماغوں کو کیوں نہیں سمجھا رہی تھی کہ یہ بلے کو بچائیں اگر میرے جیسا صافی یہ بات سمجھ سکتا ہے سمیل کرتا ہے تو میرا کام ہے بتانا میں اگر یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں تو اس کو اگر میں عمران خان کے لیے لفظ یوز کرتا ہوں کہ بھائی وہ یوٹن لینے کو خود کو کہتے ہیں کہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں تو اگر آپ اس کو برائی سمجھتے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر شویب صاحب کا احترام کے ساتھ کہ باتیں وہ ہونی چاہیے ہیں جو درست ہوں کہ آپ لوگوں کی قیادت میں اتنی ہے ہی نہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حامد رضا کی پارٹی کا خان صاحب نے کہا تھا اس سے کرو اور جب ایک اتحاد الیکشن کمیشن میں آپ نے ریجسٹر نہیں کرایا پہلے سے آپ ایک پارٹی کے نام پہ لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا رکن ہے آپ اس کو نظریاتی کا نہیں بنا سکتے پھر جو سوال ہے آپ کا اگلی بات اس میں یہ ہے کہ یہ ازاد الیکشن لڑ رہے ہیں یہ بڑا نکتہ چلے گا میں بتاؤں انہوں نے آپ تصویریں ایشو کی تھی علیم خان اور جھانگیر ترین کے جہاز کی جس میں سوئے وے ایم پی ایز اور ایم ایز بھر بھر کے لے کے گئے تھے ان کے ساتھ یہ بھی ریپیٹ ہونا ہے ایک نیا آئینی بہرانی پیدا ہوتا وہ نظر آ رہے اور سپریم کورٹ کوئی لگتا ہے اس کو بھی سلجانا پڑے گی دیکھیں سپریم کورٹ نے جو نائنصافی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کی ہے اور پچیس کروڑ عوام کے ساتھ کی ہے دیکھیں پاکستان میں دیکھیں ستر پرسنٹ آبادی ناخاندہ ہے وہ اپنے منشور کے مطابق ایک پارٹی کو ووٹ دینا چاہتی ہے اس کو وہ نشان پہ لگائی گی پڑے رکھے تو وہ نہیں ہے وہ جس نشان پہ وہ موہر لگانا چاہتے ہیں کیونکہ پارٹی موجود ہے وہ پارٹی کا نشان الیکشن سے دو ہفتے پہلے یا چار ہفتے پہلے لے لیا گیا یہ بنیادی حقوق جو تھے عام عوام کے وہ میں ایک چھوٹا سا جواب آپ کیوں سمجھتے ہیں آپ نے شویب شہین اور پارس جانزیب کی گفتگو سنی پارس جانزیب نے جب شویب شہین سے پوچھا کہ آپ کو فاختہ انتخابی نشان دیا گیا ہے اور آپ طارق فضل چودری کے مدے مقابل ہیں آپ کو کتنا اعتماد ہے کہ آپ یہ سیٹ جیت پائیں گے اس پر شویب شہین نے پارس جانزیب کو بتایا کہ سنو ٹی وی حبیب اکرم نے جو سروے کیا ہے اس میں پی ٹی آئی سیمٹی ایٹ پرسنٹ جبکہ نون لیگ پنٹی تھری پرسنٹ پر ہے شویب شہین نے کہا کہ اس مرتبہ سب سے زیادہ ٹرناؤٹ ہوگا اس وقت عوام شدید غصے میں ہیں کہ ان کے منڈیٹ کی قدر نہیں کی جا رہی یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ عوام نکلے گی اور ہمارے کینڈیڈیٹ کے نشان پر ٹھکپا لگا کر ان کرپ مافیا کو بینکاو کرے گی شویب شہین نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے اتنا زیادہ جذبہ اور وزولہ عوام میں نہیں دیکھا جو اب مجھے نظر آ رہا ہے نون لیگ نے سولہ ماہ میں جو عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی اس کا بدلہ عوام ان سے اپنے ووٹ کے ذریعے لیں گے شویب شہین نے بلکل ٹھیک کہا کہ سپریم کورٹ نے ہم سے صرف بلے کا نشان ہی نہیں چھنا بلکہ پچیس کروڑ عوام سے ان کے ووٹ کا حق چھین لیا ہے اور یہ ہمیں پہلے سے اندازہ تھا کیونکہ یہ بھی لندن پلین کا ایک حصہ تھا مگر اس کے باوجود عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے رائے سے اقتدار میں واپس آئیں گے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ